سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان میں کچھے کے علاقے میں شہید بارہ پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ آدھا کر دی گئی نماز جنازہ میں مزرداخلہ محسن نکویسہ میں سیول اور اسکری حکام نے شرکت کی مانچکہ میں ڈاکوں کے راکٹ حملی اور فائرنگ سے بارہ اہلکار شہید اور آٹھ زخمی ہوئے پنجاب پولیس کی جوابی کاربائی میں حملے کا مرکز ملزم بشیر شر ہلاک ہو گیا پولیس آپریشن میں حلاک ڈاکوں بشیر شر کے زخمی ساتھیوں کی تعداد پانچ ہو گئی زخمی ڈاکوں میں سناولہ شر، گدا علی، کملو شر، رمضان شر اور گدی شامل ہیں وزیر اللہ پنجاب کی ہدایت پر کچھے کے خطرناک ترین ڈاکوں کے سر کی قیمت ایک کروڑ روپے مقرر کر دی گئی خطرناک ڈاکوں کی گرفتاری پر پچاس لاکھ، کم خطرناک ڈاکوں اور دہشتگردوں کی گرفتاری پر پچیس لاکھ روپے نام مقرر کیا گیا ہے وزیر اللہ پنجاب کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکاروں کی شہادت میں ملوث دہشتگردوں کو انجام تک پہنچایا چھائے کا کچھے میں پولیس اہلکاروں کی شہادت کے معاملے پر پیش رفتی ہوئی ہے کہ آئی جی پنجاب نے ڈی پیو رحیم یار خان سمیت تین پولیس افسران کو او ایس ڈی بنا دیا ہے ایڈیشنل ایس پی رحیم یار خان چاوید اختر جتوئی کو بھی او ایس ڈی کر دیا گیا ڈی ایس پی اورگنائز کرائیم رحیم یار خان کلیم احمد کو بھی او ایس ڈی کر دیا گیا ہے ایسے سے مطالق مزید معلومات لیں گے نمائدہ دنیا نیوز مدسر حسین نے ہمیں جوائنٹ کیا ہے جی مدسر کیا ڈی ٹیلز ہیں مسید اس پیش رف سے مطالق جی ملکل کچھے میں جو ہے وہ بارہ پولیس اہلکاروں کی شہادت کے بعد جو ہے وہ آئی جی پنجاب جو ہے اس نے اس واقعے پر جو ہے وہ نوٹس لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ موقع پر جو ہے وہ گئے اس کے بعد ان کے ساتھ وزیر داخلہ محسن نکبی بھی تھے اور سیکری داخلہ بھی موجود تھے ناکس جو ہے وہ کارکردگی سامنے آنے پر ڈی پی اور ایمیر خان امران احمد ملک کو جو ہے وہ او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے اس کے ساتھ جو ایڈیشنل ایس پی تھے وہاں پہ جوید اختر جتوئی اس کو بھی او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو ارگنائز کرائم کے ڈی ایس پی تھے سلیم احمد ان کو بھی جو ہے وہ او ایس ڈی کر دیا گیا ہے نئے ڈی پی اور ایمیر خان جو ہے وہ امر رزوان گوندل کو تناد کر دیا گیا ہے فوری ان کو جو ہے وہ اپنی نئی تنادی پر رپورٹ کرنے کا آئی جی پنجاب کی طرف سے حکم دیا گیا ہے امر رزوان گوندل اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ڈی پی اور ایمیر خان جو ہے وہ تناد رہ چکے ہیں تین ماہ پہلے ان کو جو ہے وہ ایس ایس پی سی ٹی ڈی ایڈمن جو ہے وہ تناد کیا گیا تھا لاہور میں اب جو ہے دوبارہ ان کی کارگردی وہ دیکھتے ہوئے دوبارہ ان کو جو ہے وہ ریمیار خان میں تناد کیا گیا ہے لیکن ان کے ساتھ دیگر جو تنادیاں ہیں وہ نہیں کی گئی ذرا یہ کہنا ہے کہ اندھا دو روز تک وہ تنادیاں بھی جہاں وہ بھی کر دیں گی اس والے سے تمام اپریشن جو کہ اب ہو رہا ہے وہاں پر جو ہے اس کو عمر رضوان گندل جو ہے وہ لیڈ کریں گے مودھا سر حسین آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپٹیٹ کیا وزیر داخلہ موسید نکوی کی زیرہ ستارت رحیم گار خان ائرپورٹ پر اجلاس ہوا وزیر داخلہ نے کچھے کے علاقے میں آپریشنل فورس کے حوالے سے حفاظت اقدامات کی ضرورت پر زور دیا موسید نکوی کی اپریشنل میں حصہ لینے والی فورس کو جدید ہتھیاروں اور سیفٹی آلات سے لیس کرنے کی ہدایت آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے تمام تر ضروری اقدامات کی ہدایت وزیر داخلہ نے کچھے کے شرپسندوں کے خلاف بوسر کوارڈینیٹر اپریشنل کا حکم دیا کہتے ہیں شرپسندوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا چائے خیبر پختونخواہ سے خبر دیں آپ کو جہاں منکی پاکس کا ایک اور کیس سامنے آگیا ہے نوشہرہ سے تعلق رکھنے والا متاثرہ شخص دوبائی سے پشابر آیا متاثرہ شخص کو پولیس ساویسز ہاسپیٹل میں آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے دوہزار بائیس سے خبر پختونخواہ میں منکی پاکس کا یہ چوتھا کیس ہے روانسال منکی پاکس کا پہلا کیس پندرہ اوگست کو سامنے آیا تھا ایک طرف مہنگائی کے حملے دوسری جانب غریب کوش حکومت اقدامات بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی سبسیڈی ختم یوٹیلٹی سٹورز بھی بند کرنے کا فیصلہ سبسیڈی ختم کرنے والے سارفین کے ساتھ یوٹیلٹی سٹورز ملاسمین بھی پریشانے میں مبتلا ہے تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے وفاقی حکومت نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ملنے والا ریلیف بند کر دیا غریبوں کو یوٹیلٹی سٹورز سے آٹا چینی اور گھی اب بازار کے قیمت پر خریدنا پڑے گا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت چینی ایک سو نو روپے کلو تھی جو اب ایک سو پچپن روپے کلو کر دی گئی ہے سبسیڈائز آٹا دس کلو کا تھیلہ چھائی سو پچاس روپے کا تھا پندرہ سو روپے کا ملے گا اسی طرح سبسیڈائز گھی تین سو اسی روپے کا تھا جو چار سو پچاس روپے کلو میں ملے گا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ملنے والی یہ سبسیڈی غیر ایلانیا بند کرنے پر شہری بھی نالا ہے کہتے ہیں حکومت نے ظلم کیا سبسیڈی بند کر دی اور غریبوں کے سٹورز کو بھی بیچنے کا پلان بنا لیا ہم کہاں جائیں پرائیوٹائز گھر کے یہ اپنے بندے رکھیں گے چیزوں کو مہنگی کریں گے یہ بہت بڑی زیادتی ہے عوام کے ساتھ اور آپ دیکھیں کہ یوٹیلٹی سٹورز ایک وہاں ذریعہ تھا جو غریبوں کی دادرسی کر رہا تھا وفاقی حکومت نے یوٹیلٹی سٹورز کو نقصان میں ظاہر کیا اور اب بے نظر انکم سپورٹ کے تحت ملنے والے سبسیڈی ختم کر کے رائٹ سائزنگ کے نام پر بند کرنے کا منصوبہ ظاہر کر دیا ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسان اقبال کا کہنا ہے کہ معیشت کی بہتری کے لئے اقدامات کیے جا رہے ہیں سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا معیشت کی بہتری کے لئے پالیسز کا تسلسل نہ گزیر ہے مستقبل کا انحصار تعلیم پر ہے لڑائی پر نہیں انہوں نے سلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں تو ہم ایک انقریب دو ماہ کا ایک کنسلٹیٹف پروسس شروع کر رہے ہیں جس میں پاکستان کے پرائیوٹ سیکٹر کو پاکستان کے ایکیڈیمیا کو پاکستان کے پروفیشنلز کو تمام صبائی حکومتوں کو اوورسیز پاکستانیز کو اور یوت آف پاکستان کو انگیج کریں گے اور پھر پوری قوم اس کے اعداف کو حاصل کرنے کے لیے مل کر کام کرے اس وقت ہمیں پاکستان کو کسی جلسے کی جلوس کی دھرنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو ایک اقتصادی لانگ مارچ کے لیے امن کی استحقام کی پولیسیوں کے تسلسل کی اور اصلاحات کی ضرورت ہے براہ راست لیے چلیں گے آپ کو سکھر جہاں سے ان کے صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ اس وقت نے اس کانفرس کر رہے ہیں بہت دور ہے مشہد مقدس سے تو اگر وہ قریب ہوتے تو سب کی یہی خواہش تھی کہ ان کو وہیں پہ ان کی تدفین ہو لیکن اب لوگ ان کی لا رہے ہیں ہو سکتا ہے اگر کچھ لوگوں نے وہاں چاہا ہوگا کیونکہ سب کے فیملیز بھی ساتھ تھیں تو ان کو وہاں پہ لے دیکھیں شاہ صاحب مقدس سے دور ہے جمال راست رہے ہیں اور پاروٹ جلاد بنا ہے کہ کباردین گردش کر رہے ہیں کالاچی کے ائے کے ساتھ ہیں تو ان تک دیکھیں کہ جو موجودہ آئیٹ کے کے ساتھ ہیں ہوا قاعدلے پارٹین کو تتناک کرنا چاہرے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کام صرف نہیں ہونا ہے وہ کہیں کم بلکے جو بڑے نواز کرنے ہوگا جی کس کے براہ راتونے کو مخاطر کیا ہے کیا باقی ملے نواز کام کر رہے ہیں جی مغدوم صاحب ہمارے لئے بڑے محترم ہیں اور ہمیں ان کا بڑا اترام ہے اور ہمارے بڑے ہیں اور بڑے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن ایشو یہ ہے کہ دیکھیں آج ان کا بیان آیا ہے کہ وہ پارٹی کے ہیں پارٹی کے رہیں گے اور وہ چاہتے ہیں کہ پرائیم منسٹر جو ہے وہ چیئرمن بلاول پٹوز آزاری صاحب بنے تو آپ ان کا آدھا بیان یا کچھ چیزیں تو بتا رہے ہیں جو ان کی مصبت چیزیں اس کو بیان نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہوتے ہیں اختلافات تھوڑی بہت رنجشیں ہوتی رہتی ہیں لیکن کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے یا آپ جیسے بتا رہے ہیں کوئی کوئی فارمڈ بلاک یوں نے خیبر پختونخواہ سے خبر دیں آپ کو جہاں منکی پاکس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا ہے مہکویں صحت کے مطابق ربان سال خیبر پختونخواہ میں یہ دوسرا کیس ہے نوشہرہ سے تعلق رکھنے والا متاثرہ شخص دوبائی سے پشابر آیا دوزار بائیس سے خبر پختونخواہ میں منکی پاکس کا یہ چوتھا کیس ہے روانسال منکی پاکس کا پہلا کیس پندرہ اوگست کو سامنے آیا تھا